یہ کوئی ساداران ریبورٹ نہیں ہے یہ ٹیمپل کی صفائی کرتا ہے اور اتنا ہی انسانوں کی طرح بودہ کے سامنے جھکتا بھی ہے اور اس سے بھی بڑی بات جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ موم کی طرح ہی ریکٹ کرنے لگتا ہے اسے کمپنی نے ایسا نہیں بنایا تھا جب کمپنیز کی عرکتوں کو دیکھتی ہے تو وہ اسے ریپیر کرنے کا پلان بناتی ہے کیونکہ کسی ریبورٹ کے لیے انسانی جذبات رکھنا ایک خطرے کی گھنٹی ہے پھر وہ اس جگہ ایک انجینئر کو بھیجتے ہیں وہ اس کی ریپیرنگ شروع کرتا ہے وہ اس کی سافٹیئر کو چیک کرتا ہے وہ ساری ڈیٹیل چیک کرتا ہے لیکن اسے کچھ بھی گھٹ بڑھ نہیں لگتی سبھی چیزیں نارمل ہوتی ہیں اس کے سافٹیئر میں بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ وکسیت ہو رہا ہے کیونکہ آپ وہ خود ہی سوچ سکتا ہے انسانوں کی طرح یہ بات وہ کمپنی کے ایڈ کو بتا دیتا ہے کہ یہاں کیا سین چل رہا ہے جب ان کو یہ پتا چلتا ہے تو وہ اس ریبورٹ کو ڈیسٹرائی کرنے کے لیے وہاں آ جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ خود سوچ چکتا ہے تو وہ کتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے انسانوں کے لیے لیکن پھر سب سے بڑا مانگ سامنے آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہر چیز بودھا کی وجہ سے ہے تم کسی کی بھی جان نہیں لے سکتے پھر وہاں پر ایک ہولوگرام آتا ہے جو سبی کو سمجھاتا ہے کہ اگر ریبورٹ خود سوچنے لگیں تو وہ اس دنیا کو ڈیسٹرائی کر دیں گے اس لیے اسے جلدی ختم کرنا ہوگا لیکن جیسے وہ اسے ڈیسٹرائی کرنے لگتے ہیں وہ انجینئر سامنے آ جاتا ہے جس نے اس کا ٹیسٹ کیا تھا اب کیا ہوگا پارٹ ٹو کے لیے لائک کرو